تو دنیا بھر میں ایک کرونا کے نئے ویرینٹ اومکرون کو لے کر کے لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے وہیں مدی پردیش میں بھی بیس سے زیادہ مریض اس ویرینٹ کے مل چکے ہیں رائے سین کے سلطان پور تحصیل کے مکہ بازار میں آج بھی لوگ لا پرواہ گھومتے ہوئے نظر آئے ہیں اور کرونا گائیڈ لائنز کا پالنگ نہیں کیا جا رہا ہے لوگ بینا مارس کے ہی باہر گھومتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمارے سنباداتا نے جائزہ لیا ہے آپ بھی دیکھیں علیس سے عدک دیسوں میں پہنچے اومکرون نے مدی پردیش میں بھی دستک دی ہے لیکن مدی پردیش میں بھی بیس سے عدک مریض ملنے کے بعد بھی لوگ لا پرواہ ہیں ہم اس سمیں رائے سینگلے کے سلطان پور تحصیل کے مکہ بازار میں موجود ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جہاں بھی نظر جائے گی آپ کو لا پرواہ اور بے پرواہ لوگ ہی نظر آئیں گے جن کو کورونا سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے آپ کہیں بھی دیکھئے کسی بھی بیقتی کو نظر جائے گی تو نہ تو وہ ماسک لگائے ہیں اور کسی بھی دکان پر نظر ڈالتے ہیں تو نہ وہ سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کر رہا ہے رہا سوال اس بات کا کہ اگر یہی لا پرواہی جاری رہی تو کیا کورونا کو یہاں سے ہرا پائیں گے یا کورونا جیسی گمبیر بیماری کو روک پائیں گے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان لوگوں سے اپیل کر چکے ہیں کہ کربیا ماسک لگائے سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں نہیں تو لاگ ڈاؤن یسی استطی بن سکتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لاگ ڈاؤن کی استطی بنے لیکن جو عام جنتہ ہے جو عام پبلک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جمعہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں لاپربائی بھر بدستور جاری ہے لیکن یہاں پر صرف عالم یہ ہے کہ یہاں پر لوگ ماسک لگانے کو تیار نہیں ہیں نہ سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے کو تیار ہیں نہ اپنی جمعہ داری کو سمجھ رہے ہیں اگر یہی حالت رہے یہی عالم رہا تو کیسے لوگ کورونا پر کنٹرل کر پائیں گے یہ سمبب نہیں ہے لیکن سرکار کی لاکھ کوسی سے سرکار کی لاکھ اپیل کے بعد بھی جلہ پرستہ سنگ کی اپیل کے بعد بھی لوگ کورونا جیسی گمبیر بیماری کو نہیں سمجھ رہے ہیں آج اب اگر نہیں چیتے تو ہو سکتا ہے کہ اومکرون کے مریض بڑھتے جائیں اور دیس میں آگے چل کے اور دکت ہو سکتی ہے مدھ پردیس میں بھی لاکھ ڈاؤن کی استیتی بنے لیکن لوگوں کو اپنی جمعہ داری کو سمجھنا ہوگا اور کورونا جیسی گمبیر بیماری کو اگر دور بھگانا ہے تو ماسک لگانا ہوگا سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہوگا نہیں تو استیتیاں خراب ہو سکتی ہیں آجے گوہل انڈیا نیود